کہتے ہیں کہ پیار کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور شادیوں کو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خاص اہمیت حاصل ہے پاکستان میں شادیوں کے لیے عموماً یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے قدرے کم ہو تاہم لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ شادیوں کے لیے عمر کے فرق پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتا اور کچھ ایسی ہی سوچ کی مالک پاکستان چوبیس انڈسٹری کی مشہور ترین اداکارے بھی ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں جوان مرد کے ساتھ پیار کیا اور پھر اس پیار اور شادی کے چکروں میں اپنے گزشتہ شہروں سے طلاق لے لی آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسی ہی پاکستانی ادھیڑ عمر اداکاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے جوان لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی ان فویو کی نئی ویڈیو میں ایک پار پھر سے خوش آمدید نمبر ایک انجمن انجمن شاہین پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور اداکارہ اور سنگر ہیں انہوں نے اپنے کریئر کی کئی دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کیے رکھا اور ان کی پہلی شادی مبین ملک کے ساتھ ہوئی تھی سال دوہزار تیرہ میں مبین ملک کو کسی نے قتل کر دیا لہٰذا انجمن نے اپنی دوسری شادی کے لیے میاں وسیم احمد عرف لکی علی کو پسند کیا لکی علی انجمن کی اداوں کے یوں دیوانے ہو گئے کہ وہ شادی کرنے کے لیے بے تاب تھے اور ان کو یہ ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوا کہ ان سے انجمن پندرہ یا بیس سال بڑی ہیں تاہم شادی کے چند سال بعد ان کی اس جوڑی کو کچھ یوں نظر لگی کہ ان دونوں کا تلاق ہو گیا اور تلاق کے بعد انجمن کچھ ایسی غائب ہوئیں کہ ابھی تک ان کا کچھ اتا پتا نہیں نمبر دو یسرا رزوی یسرا رزوی پاکستان کی ایک مشہور ترین اداکارہ اور رائٹر ہیں جو اب تک کئی بڑے بڑے ڈراموں کے اندر اپنی اداکاری کے جھنڈے گاڑ چکی ہیں انہوں نے سال دوہزار سولہ میں اپنے ایک دوست عبدالحادی کے ساتھ شادی کی شادی کے وقت یسرا رزوی کی عمر سنتی سال تھی جبکہ عبدالحادی ان سے دس سال چھوٹے یعنی ستائیس پرس کے تھے یسرا رزوی اپنے شوہر کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ میں عبدالحادی کی بیوی کم اور ایک اچھی دوست زیادہ ہوں یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی آج بھی بڑی خوشی کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محبت چھوٹا بڑا اونچ نیچ یا پھر ذات پاتھ ہرگز نہیں دیکھتی اللہ تعالی ان دونوں کی جوڑی کو یوں ہی سلامت رکھے نمبر تین نور بخاری ناکام شادیوں کی ملکہ نور بخاری جو شروع سے ہی شادیوں پہ شادیاں کرتی چلی جا رہی ہیں انہوں نے اپنی پہلی شادی کے کچھ عرصے بعد طلاق لے لی پھر دوسری شادی کی کچھ عرصے بعد تیسری پھر چوتھی اور پھر پانچویں شادی کر لی یوں کہیں کہ سارے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے بات کریں نور کی چوتھی شادی کی تو ولی حامد علی خان اور نور بخاری کی پہلی ملاقات فلم عشق پوزیٹیف کے سیٹ پر ہوئی فلم تو پوزیٹیف ہوئی یا نہیں ہوئی مگر ان کی شادی پوزیٹیف ہو گئی اس وقت ولی حامد علی خان کی عمر اٹھائیس برس تھی اور نور بخاری چھتیس برس کی ہو چکی تھی اس حساب سے نور بخاری ولی حامد علی خان سے سات سال بڑی تھی تاہم نور بخاری کی یہ شادی سات برس تک چلی اور آخر میں اس کا انجام بھی باقی شادیوں کی طرح تلاق پر ہو گیا نمبر چار فریحہ پرویز فریحہ پرویز پاکستان کی مشہور گولوکارہ اور اداکارہ ہیں جو اپنے خاص گزلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں ان کے شادی سال دوہزار سولہ میں نومان جاوید کے ساتھ ہوئی اس وقت نومان جاوید کی عمر چونتیس سال تھی اور فریحہ پرویز بیالیس سال کی تھی اس لحاظ سے فریحہ پرویز نومان جاوید سے آٹھ سال بڑی ہیں تاہم یہ شادی ایک سال بھی کامیابی کے ساتھ نہ چل سکی اور دوہزار سولہ میں ہی ان دونوں کا طلاق ہو گیا طلاق کے بعد نومان جاوید نے اپنی دوسری شادی جانا ملک کے ساتھ کی لیکن وہ شادی بھی ناکام رہی دوسری طرف فریحہ پرویز نے اپنی پہلی شادی کی یوں ناکامی کے بعد پھر دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اپنے میوزک کریئر پر فوکس کرتے ہوئے انڈسٹری کو مزید زبردست کانے دیتی رہی نمبر پانچ عارفہ صدیقی مشہور پاکستانی اداکارہ عارفہ صدیقی ڈرامو کے ساتھ ساتھ کئی بڑی بڑی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں ان کا معصوم چہرہ نشیلی آنکھیں اور کمسن جوانی ان کو ہر ایک کے دل کی دھڑکن بنا دیتا ہے انہوں نے اپنی پہلی شادی استاد نظر حسین سے سال انیس سو پچانوے میں کی اس وقت استاد نظر حسین کی عمر ساٹھ سال تھی جبکہ عارفہ صدیقی پچیس برس کی تھی یعنی دونوں کی عمر میں پینتیس سال کا ایک بڑا فرق تھا استاد نظر حسین جب تک زندہ تھے تب تک عارفہ صدیقی نے ان کا خوب ساتھ نبایا سال دوہزار اٹھارہ میں استاد نظر حسین چل بسے اور صرف دو ماہ کے بعد عارفہ صدیقی نے تابیر علی کے ساتھ شادی کر لی تابیر علی استاد نظر حسین کا ہی ایک رشتے دار تھا اور شادی کے وقت تابیر علی بھی عارفہ صدیقی سے تقریباً بیس سال چھوٹے تھے تاہم ان دونوں کی یہ شادی بھی تاحال کامیابی کے ساتھ جاری ہے نمبر چھے ہنا رزوی ہنا رزوی پاکستان کی ایک بہترین اداکارہ ہیں جن کے مشہور ترین ڈراموں کی لسٹ بڑی ہی لمبی ہے حال ہی میں انہوں نے اپنے فینس کو اس وقت حیران کر دیا کیا اور وہ بھی خود سے کئی سال چھوٹے لڑکے سے جس پر لوگوں نے ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہینا رزوی نے اسی سال یعنی دوہزار چوبیس میں امار احمد خان سے شادی کی جو ان سے عمر میں کافی زیادہ چھوٹے ہیں تاہم لوگوں کی تنقید پر ہینا رزوی نے ان کو جواب دیا کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے اور انہوں نے اپنی یہ شادی مکمل خوشی کے ساتھ کی ہے لہٰذا فینس کو چاہیے کہ وہ بھی ان کی اس خوشی میں خوش رہے نمبر سات ریحام خان ریحام خان ایک بڑی مشہور نیوز اینکر اور میڈیا پرسن ہے جو کئی ملکی اور غیر ملکی میڈیا چینلز کے ساتھ کام کر چکی ہیں ان کی پہلی شادی اجاز رحمان کے ساتھ سال انیس سو ترانوے میں ہوئی تاہم اس شادی کا اختتام سال دوہزار پانچ میں ہو گیا دوہزار چودہ میں ریحام خان نے عمران خان کو اپنے نئے دلہا کے طور پر پسند کیا تاہم یہ شادی بھی صرف نو مہینے چلنے کے بعد طلاق پر ختم ہو گئی دوسری شادی کے ختم ہونے کے بعد ریحام خان نے ایک نوجوان اداکار یعنی مرزا بلال کو پسند کیا اور ان سے امریکہ کے اندر شادی کر لی اداکار مرزا بلال اور ریحام خان کی عمر میں بہت زیادہ ایج گیپ ہے مرزا بلال ریحام خان سے تیرہ سال چھوٹے ہیں تاہم ان کی محبت بھری یہ شادی تاحال کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے نمبر آٹھ بشرا انساری بشرا انساری پاکستان کی ایک سینئر اداکارہ ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں کے دوران انڈرسٹری کو کئی بڑے بڑے ڈرامے دے رکھے ہیں انہوں نے حال ہی میں اپنی دوسری شادی سے پردہ اٹھایا ہے شادی تو انہوں نے پچھلے تین سالوں سے کر رکھی تھی تاہم میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کبھی نہیں کیا بشرا انساری نے ترتالیس سال جس کے ساتھ گزارے ان سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں اور بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی اور پھر چونسٹھ سال کی عمر میں ان سے طلاق لی اور اپنی دوسری شادی اقبال حسین کے ساتھ کر لی جو کہ مشہور اداکارہ فرح کے سابقہ شوہر ہیں شادی کے بعد انہوں نے کئی سال تک اس بات کو چھپائے رکھا لیکن پھر چند روز قبل کیمرے کے سامنے آ کر اس بات کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے بھی دوسری شادی کی ہے اس وقت بشرا آپا کی عمر چھے سٹھ سال ہے لیکن وہ خود کو اب بھی ایک جوان اور ایک بہترین موڈل سمجھتی ہیں